اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں سحیل احمد رحمانی آپ تمام ناظرین کا ہمارے اس پروگرام وہ گناہ جنہیں معمولی سمجھا گیا ایک بار پرخلوص استقبال کرتا ہوں الحمدللہ ہمارے گجشتہ نششت میں آپ کے سامنے جھوٹ کے تعلق سے کچھ باتوں کا تذکرہ کیا گیا تھا کچھ فوائد کا تذکرہ کیا گیا تھا کہ ایک بندہ اگر اپنے زندگی میں سچ کو اپنائے گا جھوٹ سے دور بھاگے گا اپنے آپ کو جھوٹ سے بچائے گا تو اس کے کیا فائدے ہیں دو تین فائدوں کا تذکرہ کیا گیا تھا ایک فائدہ یہ تھا کہ وہ بندہ جو سچائی اختیار کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کے عملوں کی اصلاح کر دے گا دوسرا فائدہ جس کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا گیا تھا کہ اللہ رب العزت اس کی غلطیوں کو معاف کر دے گا تیسرا فائدہ جو آپ کے سامنے ذکر کیا گیا تھا حدیث کی روشنی میں کہ اگر بندے کی زندگی میں سچائی آ جائے یاد رکھے وہ بندہ اس کو کائنات کی ایک بڑی چیز عطا کر دی گئی اس کو دنیا کی دولت نہ بھی ملے کائنات کی چیزیں اسے نہ بھی ملے اسے نہ جمال ملے نہ کمال ملے نہ تمال ملے پھر بھی اس کو کوئی ٹنشن نہیں ہوا کیوں؟ کیونکہ اس کے کلام میں سچائی ہے اس کے بات میں سچائی ہے ایک اور فائدہ ذکر کروں گا آج اس کے بعد میں نقصانات کی طرف آوں گا ناظرین ایک بہت بڑا فائدہ اللہ اکبر ایک اتنا بڑا فائدہ کہ دنیا میں تو بندہ کسی طرح چلا لیتا جب قیامت کے میدان میں اللہ کے پاس پہنچے گا تو اللہ رب العزت اعلان کرے گا قال اللہ اللہ تبارک و تعالی نے کہا اس دن اللہ تبارک و تعالی کا قول کیا ہوگا ہادا یوم ینفع السادقین صدقہم کہ آج یہ وہ دن ہے جس دن سچے لوگوں کی سچائی کام آئے گی اللہ اکبر بندہ اگر سچا ہوگا تو اس کی سچائی قیامت کے میدان میں کام آئے گی لیکن بندہ اگر جھوٹا ہوگا اس کے اندر مکر ہوگی اس کے اندر باتوں میں جھوٹ ہوگی وہ آدمی اللہ رب العزت کی نگاہ میں کامیاب نہیں ہو پائے گا اور کامیابی کے بارے میں اللہ رب العزت نے کہا کہ ایسے لوگوں کے لیے جنت ہوگی ایسی جنت ایسے لوگوں کے لیے جنت ہوگی اور اس جنت کے نیچے سے نہرے بہرے ہوں گی وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل کر دیے جائیں گے اللہ ان سے راضی ہو جائے گا وہ اللہ سے راضی ہو جائیں گے ناظرین ہم غور کریں کہ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے اندر قیامت کے میدان میں ایک بڑی اہم بات کا تذکرہ کیا ہے کہ انہی لوگوں کو کامیابی ملے گی نفع اسی بندے کو پوچے گا ینفع السادقین صدقہم کہ جو بندہ سچائی اختیار کیا ہوگا اس کے اس سچائی کی بنا پر اس کے اس سچ بات بولنے کی بنا پر جھوٹ سے بچنے کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا فائدہ یہ دے گا اس کا بینفٹ یہ دے گا کہ اللہ اس کو ایسی جنت میں داخل کرے گا جہاں سے نہریں جاری ہوں گی آج اسی نہر کے پیچھے پڑ کر اسی گھر کے چکر میں پڑ کر اسی غیرابدی والی زندگی کے اندر فس کر بندہ جھوٹ بولتا ہے جبکہ اللہ نے کہا بندے تو سچ بول قیامت کے دن تو اس کو ایسا گھر دوں گا جو گھر تس سے چھینہ نہیں جائے گا جس گھر میں تیرا مینٹینس نہیں آئے گا جس گھر میں تجھے مرمت نہیں کرانی پڑے گی جس گھر میں شورو غل نہیں ہوگا جس گھر کے ڈھینے کا خدشہ نہیں ہوگا لیکن ضرورت کیا ہے ضرورت یہ ہے کہ جب تم مجھ سے آ کر ملاقات کر تیرے زندگی میں سچائی ہونی چاہیے تیرے کلام میں سچائی ہونی چاہیے تیرے عمل میں سچائی ہونی چاہیے تیرے دل میں سچائی ہونی چاہیے تب تو آخرت کے میدان میں کامیاب ہو سکتا ہے ایک فائدہ یہ بھی اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے جو یہ بھی بہت اہم فائدہ ہے جھوٹ کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگی طور پر پہلے ہی جب آپ موجود تھے اسی وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشین گوئی کی تھی ایک بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی کیا کہا تھا اللہ کے رسول نے یہ روائج جو پڑھنے جا رہا ہوں امام حاکم امام احمد نے اپنی کتابوں میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے حدیث کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں سیعتی علی الناس سنوات ان قریب لوگوں پر کچھ ایسے سال آئیں گے کچھ ایسے زمانے آئیں گے کچھ ایسا دور آئے گا وہ دور کونسا ہوگا یسدق فیہ القاذب و یکذب فیہ الصادق جس میں جھٹے کو سچا مانا جائے گا جو ایک نمبر کا جھوٹا آدمی ہوگا اس کو لوگ سچا تصور کریں گے اور جو بندہ سچا ہوگا و یکذب فیہ الصادق اس دور میں ایک سچے آدمی کو لوگ جھوٹا تصور کریں گے اللہ اکبر یہی دور چلنا ہے جو بیچارہ سچا آدمی ہوتا ہے وہ اپنی غربت کی بنا پر وہ اپنے چھوٹے فیملی کی بنا پر وہ کمزور ہونے کی بنا پر اپنی بات کو لوگوں کے سامنے پیش نہیں کر پاتا ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے بعض دفعہ ایک بندہ اپنی چرب زبانی کی وجہ سے سامنے والے پر غالب آجاتا ہے وہ سوچتا ہے میں سچا ہوں یہ جھوٹا ہوتا ہے اور اکثر یہ ہوتا ہے وکیل کے سامنے یا وکیل یا جج کے سامنے جو بندہ جتنا زیادہ چرب زبان ہو فیصلہ اسی کے حق میں ہوتا ہے اور کتنے سارے ایسے چرب زبان ہوتے ہیں جو اپنے جھوٹ کے ذریعے سامنے والے کو جت لیتے ہیں سامنے والے کا حق لے لیتے ہیں کس بنا پر کیونکہ ان کے اندر جھوٹ بولنے کی ٹیکنک ہوتی ہے جھوٹ کیسے بولا جائے گا کہ ہم پکڑ نہ جائیں وہ مادہ ان کے اندر ہوتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں ایک ایسا دور آئے گا جس میں جھوٹے لوگ سچے ثابت ہوں گے اللہ اکبر آج آپ دیکھ لیں ناظرین پوری دنیا کے اندر ایک نمبر کے جو جھوٹے لوگ ہیں انہیں لوگ سچا مانتے مکمل سچ مانا جا رہا ہے ایک فلمی زندگی کو لوگ سچ مان کر اپنی زندگی میں اسے لے آتے واللہ سوچتے ہیں یہ سب سچ ورہاں جھوٹے وہ وہ مکر ہے وہ ایکٹنگ کر کے جھوٹ کر کے بتایا ہے لیکن یہ بندہ کیسے سمجھتا بلکل سچ بلکل یہ چیز کیا ہے سچ ہے جو بندہ بیچارہ سچا ہوگا اس کو لوگ جھوٹا ثابت کر دیں گے آج بلکل اور آگے اللہ کے سننے کیا میں نے فرمایا وَيُؤْتَمَنُوا فِيهَا الْخَوْئِن ایک امانتدار آدمی جو امین ہوگا جو لوگوں میں مشہور ہوگا کہ ہاں یہ امانتدار ہے یہ امانت کو سمحال کر رکھنے والا ہے یہ امانت کی حفاظت برابر کرتا ہے اس کو لوگ کیا کریں گے وَيُؤْتَمَنُوا فِيهَا الْخَوْئِن اور جو خائن ہوگا ایک نمبر کا خیانت کرنے والا ہوگا باتوں کی خیانت مال کی خیانت ہر اعتبار سے خیانت اس کو اگر قوم کا ذمہ دار بنا دیا جائے کسی مسجد کا ٹریشٹری بنا دیا جائے کہیں کا اکاؤنٹن بنا دیا جائے ایک نمبر کا خائن آدمی اس کو لوگ کیا سمجھتے ہیں بہت بڑا سچا ہے نبی نے یہی بیان پرمایا کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ لوگ خائنوں کو کیا سمجھنے لگیں گے یہ بندہ امانتدار ہے وَيُؤْتَمَنُوا امانتدار سمجھا جائے گا فِيهَا الْخَوْئِن اس دور میں خائنوں کو وَيُخَوْوِنُوا فِيهَا الْأَمِين اور جو امانتدار ہوگا جو بیچارہ امانت کو برابر سمحالنے والا ہوگا جو امانت کی حفاظت کرنے والا ہوگا اس بندے کو لوگ خائن تصور کریں گے اس کو خائن میں شمار کیا جائے گا اور آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیا فرمایا وَيَنْتِقُ فِيهَا الْرُوَيْبَضَ اور روی بضا کلام کرے گا تو صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قِيلَ وَمَنْ رُوَيْبَضَ یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ روی بضا کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک بیوقوف آدمی بالکل ایک نمبر کا بیوقوف ہے وہ لوگوں کے تعلق سے فیصلہ کرنے لگے گا وہ جو فیصلہ کر دے گا لوگ اس کو مان لیں گے ایسا دور ضرور آئے گا ناظرین اکرام اس حدیث پر اگر ہم غور کریں اس حدیث کے اگر ہم تشریح دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگی طور پر یہ بتایا تھا کیا پیشگی طور پر بتایا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کچھ سال ایسا آئیں گے کہ سچے لوگوں کو جھوٹا اور جھوٹے لوگوں کو سچا تصور کیا جائے گا آج آپ دیکھ لیں ایک بندے کے چرف زبانے کی بنا پر ایک بندے کو اپنی بات پیش کرنے میں جتنا زیادہ اس کی زبان میں سلاست ہوگی لوگ اسی کی بات کو حق سمجھتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں یہی سچ بولا ہے حالانکہ وہ سچا نہیں ہوتا ہے وہ جھوٹا ہوتا ہے کئی سارے بچارے اس میں سچ بولنے والے پیچھے رہ جاتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی آئیے بات تھوڑی اور آئے بڑھاتے ہیں آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بندے کے زندگی میں اگر جھوٹ ہو کیا کیا نقصانات پیش آئیں گے کون کون سے نقصانات کون کون سے خطرناک اور بھیانک چیزیں اس کی زندگی کے اندر پیش آئیں گی آئیے ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلا نقصان یہ ہے کہ ہمارے دل میں جو ایمان ہے ایک مومن کے دل میں جو ایمان ہے اس ایمان کے منافی جھوٹ ہے ایمان اور جھوٹ یہ دونوں اکٹھا جمع نہیں ہو سکتے ہیں یہ دونوں اکٹھا جمع نہیں ہو سکتے ہیں انما اللہ بریزت نے کیا کہا انما یفتری القذبہ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآیَاتِ اللَّهِ ارے اللہ پر جھوٹی باتیں تو وہی گھڑتے ہیں بے شک جھوٹے لوگ تو وہی ہوتے ہیں انما یفتری القذبہ جھوٹے لوگ تو وہی ہوتے ہیں کون الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآیَاتِ اللَّهِ جو اللہ کی آیتوں کو نہیں مانتے ہیں پتہ یہ چلا ناظرین کہ جو بندہ جھوٹ بولتا ہے وہ ریل میں اللہ کی آیتوں کا منکر ہے گرچہ وہ کہہ میں انکار نہیں کرتا ہوں جھوٹا آدمی اللہ کے آیتوں کا اللہ کے کلام کا وہ بندہ انکار کرتا ہے اللہ رب العزت آنگے کیا کہا اُولَئِكَ هُمُ الْقَاذِبُونَ یہی لوگ پک کے جھوٹے ہیں یہی لوگ ریل مانوں میں جھوٹے ہیں کون جو اللہ رب العزت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں مطلب جھوٹ بولنا مومن کے علامت نہیں ہو سکتی ہے مومن جھوٹ نہیں بول سکتا یہ تو کفار کے علامت ہے یہ تو ان لوگوں کے علامت ہے جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں فیرون کی نمروت کی حامان کی اور ابو جہل ابو لہب عطبہ جتنے بھی دشمنانِ اسلام ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے یہ ان لوگوں کا شیوہ ہے مومن ایسا نہیں کرتا ہے اور آگے اللہ نے کہا اولائکہم الكاذبون یہی لوگ جھوٹے ہیں تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جھوٹ کو ایمان کے منافی قرار دیا ہے کہ ایک مومن اس کی زندگی میں جھوٹ نہیں آسکتا ہے ایک قول جس کو سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالی نے بیان کیا ہے جس کو مصنف ابی شہبہ کے اندر امام ابی شہبہ نے ذکر کیا ہے قول کیا ہے سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالی نے بیان فرماتے ہیں موقوف روایت ہے کہتے ہیں المؤمن یتبعو علالقلال کلیہ مومن وہ برائیوں کو تو تابع ہو سکتا ہے مطلب اس میں کچھ ایسی برائیاں آ سکتی ہیں جو اللہ رب العزت نے اسے منع کیا ہے مراد یہ کہ وہ کسی پر لانت کرنے والا ہو سکتا ہے کسی کو برا بھلا کہنے والا ہو سکتا ہے لیکن مومن میں دو صفتیں نہیں آ سکتی ہیں دو چیزیں مومن میں نہیں آ سکتی ہیں دو چیزیں مومن کے ایمان کے خلاف ہیں اسی آیت سے ملتی جلتی بات مومن خیانت کرنے والا نہیں ہو سکتا ہے مومن خائن نہیں ہو سکتا ہے مومن کے اندر خیانت نہیں ہو سکتی ہے اور دوسری چیز انہوں نے کیا کہی والکذب مومن جھوٹا نہیں ہوتا ہے مومن جھوٹ نہیں بولتا ہے یہ کون کہہ رہا ہے صحابی رسول سعد بن ابی وقاس رضی اللہ ہوتا ہے انہوں بیان فرماتے ہیں کہ مومن میں دیگر برائیاں تو آ سکتی ہیں لیکن یہ دونوں برائیاں مومن میں نہیں آ سکتی ہیں ایک خیانت دو کذب تو پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جس بندے میں جھوٹ پایا جاتا ہے جو بندہ جھوٹا ہوتا ہے یاد رکھے جھوٹ بولنا یہ ایمان کے منافی ہے مومن جھوٹ نہیں بول سکتا جھوٹ بولنا یہ کافروں کی صفت ہے یہ مومنوں کی صفت نہیں ہے نمبر دو دوسرا نقصان اللہ رب العزت نے قرآن میں جھوٹی لگائی ہے کس کی؟ شرک کی اور جھوٹ کی یعنی شرک کو اور جھوٹ کو اللہ نے ایک مقام پر ذکر کیا ہے شرک کے فوراں بعد جس گناہ کا تذکرہ کیا اللہ رب العزت نے وہ کیا ہے؟ جھوٹ اللہ نے کیا کہا؟ فجتنب الرجس من الاؤثان اے لوگو بتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ جتنے بت ہیں سب کے سب بتوں سے بچاؤ کیونکہ من یہاں پر تبعیزیہ نہیں جنس کے لئے ہے اپنے آپ کو تمام بتوں سے بچاؤ کوئی بھی بت تمہاری زندگی کے اندر عبادت کا ذریعہ نہ بنے فجتنب الرجس من الاؤثان وجتنب قول الزور اللہ نے آیت کے پہلے ٹکڑے میں کہا کہ اے لوگو اپنے آپ کو شرک سے بچاؤ اپنے آپ کو بتوں سے بچاؤ پھر آگے اللہ رب العزت نے کہا وجتنب قول الزور تم اپنے آپ کو بچاؤ کسے؟ جھوٹی بات سے جھوٹی چیزوں سے جھوٹے کلام سے جھوٹی گفتگو سے اپنے آپ کو بچانے کی کوش کرو اندازہ لگائے ناظرین اکرام کہ اللہ تعالیٰ نے شرک جیسے عظیم بھیانک جرم کے بعد اگر کسی جرم کا تذکرہ کیا ہے کسی گناہ کا اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا ہے تو وہ کون سا گناہ ہے؟ وہ جھوٹ ہے وہ مکر ہے وہ کسی کے ساتھ دغابازی کرنا ہے وہ کسی کو جھوٹے طور پر ٹوپی پنانا ہے کسی کو جھوٹے طور پر کوئی بھی چیز کرنی ہے اللہ رب العزت نے اس جھوٹ سے منع کیا ہے تو ناظرین دو نقصان آپ کے سامنے ذکر کی گئے پہلا نقصان کی جھوٹی ہے تو ایمان کے منافع ہے دوسرا نقصان یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں شرک کے بعد دوسرا گناہ جس کا ذکر کیا ہے وہ اللہ رب العزت نے کیا ذکر کیا ہے اللہ نے کہا اے لوگو اپنے آپ کو قول زور جھوٹی بات سے بچاؤ ناظرین اکرام تیسرا نقصان جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے وہ تو اور بھیانہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ ایسے لوگ تھے جو ظاہری طور پر نبی کے پاس آ کر کہتے تھے ہم ایمان والے حالانکہ ایمان والے نہیں تھے ایک نمبر کے جھوٹے تھے ایک نمبر کے منافع تھے ان کی عادت یہ تھی کہ جب اللہ کے رسول کے پاس آتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے آمننا اللہ قرآن کے آیت کریمہ نازل کرتا تھا کہ یہ لوگ ایمان والے نہیں ہیں یہ جھوٹے لوگ ہیں یہ مکار لوگ ہیں یہ دغاباز لوگ ہیں آپ کو دھوکہ دینے کے لیے آپ کے سامنے یہ کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں لیکن آپ کے پاس سے جب چلے جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو مومنوں کا مزاق اڑا رہے تھے ایک شخص اگر جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹے شخص کے بارے میں حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہارتے ہیں آیت المنافق ثلاث منافق کی تین نشانیاں ہیں کونسی تین نشانیاں اور آئے اللہ کے سنے کیا جملہ کا ناظرین غور کرے وَإِنسَامَ وَسَلَّ وَزَعْمَ أَنَّهُ مُسْلِمْ گرچہ وہ نماز پڑھے گرچہ وہ روزہ رکھے اور ذہن میں گمان کیا رکھے میں تو مسلمان ہوں تین نشانیاں جس بندے میں ہوں تین نشانیاں جس بندے میں ہوں گرچہ وہ نماز پڑھتا ہو روزہ رکھتا ہو اور یہ گمان کرتا ہو کہ میں مسلمان ہوں اللہ کے رسول نے کہا یہ منافقوں کی نشانیاں ہیں وہ منافق ہے اور ایک روایت میں تو اللہ کے رسول نے کہا کانا منافقا خالصا وہ پکا منافق ہم کسی کو پر حکم نہیں لگائیں گے کہ فلانے جھوٹ بلے فلا منافق منافق کی صفت ہے جھوٹ بولنے سے کوئی بندہ منافق نہیں ہو جاتا ہے لیکن منافقوں کی صفت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے وہ صفت جو منافقوں کے اندر تھی وہ صفت اٹھ کر کے اس کے اندر آ جاتی ہے تو اللہ کے سور کے آپ ہم فرماتے ہیں منافقوں کے تین نشانیاں وہ تینوں نشانیوں میں سے کون سی نشانی نمبر ایک اِذَا حَدَّثَ كَذَبَا پہلی نشانی اس کی ساب سے پہلی نشانی ہے کہ اس کی جب زبان کھلتی ہے منافق کی جب زبان کھلتی ہے تو کیا کرتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے جب بھی بات کرتا ہے مومن اس کی زبان جب کھلتی ہے تو خیر والے الفاظ کہتا ہے مومن جھوٹ نہیں بولتا ہے اِذَا حَدَّثَ كَذَبَا منافق جب بات کرتا ہے کوئی بھی بات کرتا ہے تو کیا کرتا ہے دین کی بات بھی کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے اِذَا حَدَّثَ كَذَبَا جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے دوسری صفت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وہ کیا وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَا اس سے جب وعدہ کیا جاتا ہے یا وہ کسی سے وعدہ کرتا ہے اَخْلَفَا وعدہ خلافے کر دیتا ہے وعدے کا پاسدار نہیں ہوتا ہے وعدے کا برابر وہ خیال لکھنے والا نہیں ہوتا ہے وعدہ کرنا وہ معمولی سمجھتا ہے اس کو توڑ دینا اس کو بھی معمولی سمجھتا ہے وعدہ تو کر لیتا ہے لیکن بعد میں فون بند کر کے بیٹھ جاتا ہے وعدہ کیا کل تجھ کو گیارہ بجے تک دے دوں گا پیسے اب دوسرے دن بچارہ پریشان ہے فون لگا رہا ہے حضرت نے فون بند کر کے بیٹھ گئے اگر نہیں ہو پایا تو بندہ بتا دے بھائی کہ بھائی میرے پاس انتظام نہیں ہو پایا اب بند کر کے بیٹھ گیا سامنے والے یہ ہی سمجھے گا کہ بھائی یہ تو وعدہ خلاف بندہ ہے نہیں منافق کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی جس کا تذکرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا منافق جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلاف کرتا ہے کتنے سارے لوگ آج دنیا میں ہیں ناظرین اکرام جو کئی سارے لوگوں سے وعدہ کر چکے ہیں اور وعدہ کرتے رہتے ہیں مگر وہ وعدہ خلاف کر ڈالتے ہیں جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منافقوں کی نشانیاں بتائی ہیں نمبر تین تیسری نشانی کیا ہے وَإِذَأُوْتُ مِنَ خَان منافق کے پاس جب کوئی امانت رکھی جاتی ہے پیسے کی شکل میں یا بات کی شکل میں تو یہ منافق اتنے بدبخت ہیں کہ یہ امانت میں کیا کرتے ہیں خیانت کر ڈالتے ہیں منافقوں کی سبت کہ منافق کے پاس اگر امانت رکھ دی جائے وہ منافق کیا کرتا ہے امانت میں خیانت کر دیتا ہے اور منافق کہتے کسے جس کے ظاہر اور باطن میں کیا ہو اختلاف ہو ظاہر میں ایمان باطن میں کفر ظاہر میں آمننا باطن میں قذبنا یہ معاملہ ہو اس شخص کو کہتے ہیں منافق اور ایک چوتھی سی فتی خدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ جب اس کا جھگڑا ہو وَإِذَا خَاسَمَ عَجَر جب وہ بندہ کسی سے جھگڑا کرے گالی بکی آج تو آمین ہر جھگڑے کی شروعات گالی سے ہوتی ہے جس جھگڑے میں گالی نہ ہو وہ جھگڑا جھگڑا ہے ہی نہیں اللہ اکبر ناظرین غور کریں تین نقصانات آپ کے سامنے ذکر کیے گئے ہیں اور تینوں کتنے بیانت نقصانات کتنے بڑے بڑے نقصانات کہ جھوٹ ایمان کے منافی مگر پھر بھی مسلمان بولتا ہے جھوٹ کو اللہ نے شرک کے ساتھ بیان کیا مگر پھر بھی مسلمان بولتا ہے مومن کو تو کم سے کم بچنا چاہیے جو اللہ کا ماننے والا اس کو تو بچنا چاہیے اس کو تو کم سے کم پرہیز کرنا چاہیے اور تیسری چیز جو صفتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کی بتائی تھی استغفر اللہ اعوذ باللہ آج امت مسلمہ میں آ رہی اللہ کی پناہ کتنے سارے لوگوں کے اندر ہمارے گھروں میں ہمارے اندر ہمارے سوسائیٹی کے اندر کتنا جھوٹا ہم ہو گیا ہے تو ناظرین یہ تین نقصانات آپ کے سامنے ذکر کیے گئے انشاءاللہ مزید اور نقصانات کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا جائے گا لیکن وقت نہیں ہے کہ مزید اور باتوں کا تذکرہ کیا جائے انشاءاللہ اگلی نشت میں اور نقصانات کو لے کر کہ ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی